السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب حیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں میں جو ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ ہے بہت انفورمیٹیو ہونے والا ہے کیونکہ میں چلاتا ہوں کرین موبائل کرین تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں کہ یہ کیسے چلتی ہے تو جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس چیز میں کہ وہ کرین سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت ہی انفورمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو شروع سے انڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو پی ٹیو لگانے کی جو پی ٹیو لگانے کا طریقہ ہے کرین کو سٹارٹ کرنے کے بعد جو پی ٹیو سب سے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے پی ٹیو لگا کے پھر کرین کا کام شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں ڈیش بورڈ اور اس کے جو میٹر وغیرہ ہیں گیج وغیرہ ہیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ جو میٹر ہے تو یہ میٹر ہے ہوا کا سب سے پہلے جب کرین کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ہوا پوری ہے یا نہیں کیونکہ سب سے پہلے ہوا پوری کی جاتی ہے اس کے بعد سارے فنکشن کیے جاتے ہیں تو یہ جب سٹارٹ کی جاتی ہے کرین تو سب سے پہلے یہ زیرو پر ہوتا ہے تو یہ سوئی جو ہوتی ہے زیرو پر ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی اس کی جو ہوا ہے اس کا جو پریشر ہے یہ فل ہے تو جب یہ یہ ساتھ پر آ جائے تو یہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اس لیے ساتھ پر آنے کے بعد سوئی سمجھے کہ کام کے لیے ریڈی ہے اس کے بعد یہ ہے دوسرا میٹر یہ ہے ایکسیلیٹر کا اور یہ کلومیٹر ہار ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کو نظر آئیں گے یہ کلومیٹر ہے یہ ہار ہیں یہ گھنٹے ہیں کتنا گھنٹے چلی یہ کرن اور اس کے بعد یہ ہے جی انجن آئل کا میٹر اس کی گیج ہے یہ تو یہ بھی بتاتا ہے کہ انجن آئل کم تو نہیں ہو گیا اس کے بعد یہ والا جو میٹر ہے یہ ہے ڈیزل کا میری کرن میں تو ویسے آرڈی کم ہے فیلحال اس ٹائم اس کے ریزرو پر لگی ہے کرن تو یہ سوئی جو ہے یہ ڈیزل کی گیج ہے اس کا میٹر ہے اس کے بعد یہ والا جو میٹر ہے یہ ہے جی ٹیمپریچر کا ٹیمپریچر کا جیسے کہ ہر گاڑی میں ٹیمپریچر کا میٹر ہوتا ہے تو یہ ٹیمپریچر کا ہے تو میری گاڑی اس ٹائم کول ہے نئی ہے ویسے بھی کرن پندرہ سولہ مارڈل ہے اور اس کے بعد یہ ہے جی بیٹری کا ٹھیک ہے یہ بیٹری کا میٹر ہے تو اس کے بعد یہ ہے جی کلومیٹر ہار ٹھیک ہے اس کی جو سپیڈ ہے یہ سپیڈ کا میٹر ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈیش بورٹ کے جو میٹر ہیں یہ آپ کو میں نے اچھی طرح سے بتا دیئے اس کے بعد اس کے بعد یہ کچھ بٹنز ہیں جن کو لگا کر جن کو استعمال کر کے ہم پی ٹیو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں جو بٹن ہیں یہ سارے ہمارے فی الحال اس وقت بتانے والے تو نہیں یہ کام کے نہیں کیونکہ اس میں سے صرف دو جو بٹن ہیں وہ ہمارے کام کے ہیں باقی فی الحال ہمیں ان کی ضرورت نہیں کیونکہ باقی جو بٹن ہیں وہ کوئی ڈبل انڈیگیٹر کا ہے وہ کوئی وارنگ سگنل کا ہے لائٹ وغیرہ کا ہے اس طرح کے ہیں اے سی کا ہے پنکھے کا تو جو اس میں جو ہماری ضرورت والا پی ٹیو والا بٹن ہے وہ ہے یہ تھرڈ نمبر یہ دیکھا ٹھیک ہے اس کو پرس کرنا نیچے دوسری نمبر یہ جو ہے ٹی سی لکھا ہوا جس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دو بٹن ہے اس کے بعد یہ گیر ہے اس کو چوتھے گیر میں لگاتے ہیں پی ٹیو کو ٹھیک ہے کلاچ کو دبا کر کلاچ کو دبایا کلاچ کو دبا کر اس کے بعد یہ آگے کی طرف یہ چوتھا گیر یہاں پہ لگتا ہے ٹھیک ہے ویسے پہلا گیر نیچے لگتا ہے ایسے کر کے دوسرا اوپر کو تیسرا نیچے کو اور یہ چوتھا ٹھیک ہے ہم اب کلاچ کو چھوڑیں گے ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو یہ بھی میں بتاتا ہوں جب یہ پی ٹیو لگ جائے اس کے بعد کرین کی جو ریس ہے یہ ایکسلیٹر کا جو پیڑل ہے یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ وہ سارا جو فنکچن ہوگا وہ پیچھے کرین والے کام میں چلا جائے گا تو یہ بھی میں آپ کو سٹارٹ کر کے بتاتا ہوں جب یہ پی ٹیو لگتا ہے تو اس کے بعد یہ کام ایکسلیٹر کرتی ہے یہ نہیں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے یہ کرین سٹارٹ کی پی ٹیو نکال دیتا ہوں یہ بھی نیوٹل ہے کرین سٹارٹ کی یہ ایکسلیٹر میں دبا رہا ہوں دیکھتے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ سٹارٹ ہے اس کے بعد کلچ کو دبایا اس کے بعد یہ تھرڈ نمبر جو بٹن ہے اس کو پرس کیا یہ ٹی سی والا بٹن اس کے نمبر اس کے بعد یہ چوتھے گیر میں اس کے بعد کلچ کو آہستہ ساتھ سے چھوڑا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں ایکسلیٹر کو میں نے دبایا لیکن کوئی بھی کام نہیں کر رہا اس جگہ پہ اب اس کا جو فنکشن سارا ہے وہ پیچھلے جہاں سے کرین اپریٹ ہوتی ہے وہاں پہ چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ پی ٹیو لگانے کا جو طریقہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا اچھی طرح سے سمجھا دیا تو سب کرینوں کا تقریبا ایسا ہی ہوتا ہے ایک آت بٹن پریس کرنا پڑتا ہو اور یہ چوتھے گیر میں پی ٹیو لگتا ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہر کرینوں کا تقریبا سیم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اوکے اللہ حافظ شکریہ